وائٹ ہاؤس سے ملنے والی کوکین بائیڈن اور بیٹے نے استعمال کی تھی ٹرمپ نے الزام لگا دیا تفصیلات کے مطابق سابق عمری کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے کوکین برامت کی کی خبر سامنے آنے کے بعد جو بائیڈن اور ان کے بیٹے پر بے بنیاد الزام آیت کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرچ سوشل پر وائٹ ہاؤس سے کوکین برامتگی کی خبر پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ میڈیا وائٹ ہاؤس سے کوکین کی برامتگی کی خبر پر زیادہ توجہ نہیں دے گا اور یوں اس واقعے کو عوام سے چھپایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ کیا کوئی واقعی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اوول آفیس کے بلکل قریب وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں پائی جانے والی کوکین ہنٹر اور دفتر وائٹ ہاؤس سے کوکین برامت ہونے کی تحقیقات جاری ہیں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطاریں بولنے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے